اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ٹی وی محاصبہ اقادیانیت ٹی وی اس چینل کا مقصد گمراہ کن اقاعد سے لوگوں کو باقبر کرنا ہے اور ایسے اقاعد اور فتنے جن کی وجہ سے انسان کا ایمان جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں ان سے بچانا ہے اس میں فتنہ اقادیانیت بھی شامل ہے اور دیگر ملہدین مستشریقین اور گمراہ کن اقاعد رکھنے والے جو فرقیں ہیں وہ بھی شامل ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے سر سید عمد خان کے بارے میں کہ سر سید عمد خان بزہر جن کا کتابوں میں بھی ذکر ملتا ہے سلیبس کی کتابیں جو ہیں ان میں بھی ذکر ملتا ہے تو اس حوالے سے اصل جو اس کی حقیقت ہے اور جو اس کے اقاعد ہیں گمراہ کن ان سے پردہ اٹھانا جو ہے وہ ضروری ہے اس لیے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان گمراہ کن اقاعد جو ہے اس سے بخبر رہ سکیں اور پتہ چلے کہ ایسی چیزیں جو کہ ایمان کے لیے انسان کے خطرناک ہیں اور جس سے گمراہی پھیلنے کا خطچہ ہے ان سے آپ بخبر رہ سکیں اور محفوظ رہ سکیں اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور اس کا آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے اچھے اچھی ویڈیوز اور نوٹس کیشنہ تک پہنچتے رہیں تو یہ سوالات بہتوں کے لیے پریشان کنس ہو سکتے ہیں مگر سچی بات یہ ہے کہ عام مسلمان کے ساتھ علماء بھی ان کی تحریک کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار تھے ویورز یہ سرسیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے دراصل سرسیت کے مذہبی نظریات اسلامی رویات کے برقلاف تھے اور انہوں نے اسلامی اقاعد و حکام کی من مانی تشریح کی تھی ان تشریحات کو علماء خلاف اسلام مانتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ سرسیت جس ادارے کو قیم کر رہے ہیں اس میں ان کے مذہبی نظریات کی تعلیم دی جائے گی اور مسلمانوں کے اقاعد کو خراب کیا جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا علیگر یونیورسٹی میں کبھی بھی سرسیت کے نظریات کی تدریس نہیں ہوئی اور رویتی علماء بھی شعبہ اسلامیات میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے علیگر مسلم یونیورسٹی میں کبھی بھی سرسیت کی تفسیر قرآن نہیں پڑھائی گئی نہ ہی ان کی اقاعد و نظریات سے طلبہ کو روبرو کرانے کی کوشش کی گئی یہاں تک کہ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں بیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہلی حدیث، وہابی، سازہی تعلیم دینے کے لیے بحال کیے گئے جو سرسیت کے مذہبی نظریات کو گمراہی اور بدعقیدگی مانتے تھے سرسیت کی شناخت مسلم یونیورسٹی سے ہے نہ کہ ان کے مبتعدیانہ مذہبی نظریات سے ہے حالانکہ آج بھی یہ بحث جاری ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی نشات ثانیہ کے محرک سرسید عمد خان اسلام سے خارج تھے کیا انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف ایک علاق نظریہ اجات کیا تھا؟ کیا سرسید عمد خان اللہ تعالی کی کتاب اور رسول کے طریقے پر اپنی اکل کو ترجیح دیتے تھے؟ کیا وہ دوسرے غلام عمد قادیانی تھے؟ کیا جس نے دعوی نبوت کے بغیر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام شروع کیا تھا؟ تو بیورت جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا تھا مرزا غلام عمد قادیانی لئین نے اور قادیانی کافر ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن مرزا قادیانی لئین نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ زلط اور رسوائی کی موت مرہ انہی سوالوں کے سبب سرسید کی زندگی میں ان کی مخالفت ہوئی تھی ان کے نظریات کا رد ان کی ہم اثر علماء نے زوردار طریقے سے کیا تھا اس میں تمام شیعہ سنی علماء شامل تھے تفسیر القرآن جو تحریف القرآن قرار پائی یعنی یہ رد جو ہے سنی علماء نے اور شیعہ علماء نے بھی کیا تھا اور مزید بھی آگیا گیا سرسید نے بہت سارے مضامین مکالات اور کتب تحریر کی ہیں جن میں انہوں نے اپنے مذہبی نظریات بھی بیان کی ہیں خاص طور پر ان کی تفسیر القرآن جس کے خلاف علماء نے فتوے جاری کیے تھے سرسید بقیدہ عالم دین نہیں تھے اور عربی زبان سے بھی پوری طرح آگاہ نہیں تھے مگر بوجود اس کے کنن تفسیر القرآن کے نام سے پندرہ پاروں کی تفسیر لکھی تھی جسے ان کے ہم اثر علماء تحریف القرآن کہتے تھے ان کی چھیں جلدیں صورت فاتح سے لے کر صورت اثرہ تک سرسید کی زندگی ہی میں شائع ہو گئی تھی ساتویں جلد صورت کاف سے صورت تاہ تک ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی یہ تفسیر علماء کی تنقید کے نشانے پر رہی وجہ یہ تھی کہ سرسید نے عام مفسرین کے برخلاف راہ اپنائی تھی علماء کا کہنا تھا کہ سرسید نے قرآن کی وہ خود ساختہ تفسیر لکھی جس کی طرف نہ خدا کا ذہن گیا نہ جبریل امین کا نہ آخری پیغمبر کا نہ صحابہ کا اور نہ تابعین کا سرسید نے خود لکھا ہے کہ میں نے بقدر اپنی طاقت کے خود قرآن کریم پر غور کیا اور چاہا کہ قرآن کو خود ہی سمجھنا چاہیے تفسیر القرآن یہ آگے حالہ دیو ہے قابط اللہ شائر اسلام میں سے ایک ہے جس کی فضیلت مسلم ہے اور قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اس کی برکات اس کے برکات جہاں وہ بیان کیے گئے ہیں مگر سرسید نے اپنی تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس پتھر کے بنے ہوئے چوکٹے گھر میں ایسی متدی برکت ہے کہ جہاں سات دفعہ اس کی گرد پھرے اور پہشت میں چلے گئے یہ ان کی خام کیا لیا ہے استغفراللہ معاذ اللہ یہ سرسید کا نظریہ ہے اب اندازہ کر لیں اس چوکٹے گھر کے گرد پھرنے سے کیا ہوتا ہے اس کے گرد تو اونٹ اور گدے بھی پھرتے ہیں تو وہ کبھی حاجی نہیں ہوئے استغفراللہ معاذ اللہ استغفراللہ یہ سرسید عمد خان کی تفسیر القرآن کے اندر ہے جلد ایک یہ ریفرنس بھی دیا ہوا ہے استغفراللہ معاذ اللہ یہ سرسید نے دیکھیں کیسے اس نے یہ بے عدوی و گستاخی کی ہے کعبہ سارے جہاں کے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور اس کے قبلہ قرار دیے جانے کا حکم قرآن کریم اور احادیث سہیہ میں ہے مگر سرسید لکھتے ہیں کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصلی حکم نہیں ہے نماز میں سمت قبلہ کوئی اصلی حکم مذہب اسلام کا نہیں ہے تفسیر القرآن جلد ایک میں وہ لکھتے ہیں استغفراللہ سمم آز اللہ سمم آز اللہ سرسید کے سامنے اسلام کی تقریباً بارہ سو سال کی تاریخ موجود تھی مگر انہوں نے مذہبی احکمات اور رقائد کو سمجھنے کے لیے اس کا سہارا نہیں لیا اور اپنی الگ راہ نکالی اس کا نتیجہ یہ رہا کہ سرسید نے ملائکہ جنت دوزف جنات اور ابلیس کے وجود سے انکار کر دیا اور موجزات و کرامات ان کے نزدیک مجنونہ باتیں قرار پائیں استغفراللہ سرسید کے پرکار و متقد اور مدہ مولانا التافتن حالی حیات جعوید میں تحریر فرماتے ہیں کہ سرسید نے اس تفسیر میں جا بجا ٹھوکریں کھائی ہیں اور ان سے رقیق لغزچیں سرزد ہوئی ہیں سرسید کے مذہبی نظریات و قائد سرسید نے کتاب خلق الانسان یعنی انسانی پدہش سے متعلق لکھی ہے جس میں انہوں نے انسانی تخلیق کے بارے میں ڈارون کے نظری ارتکا کو درست بتایا ہے واضح ہو کہ ڈارون کی تیروی تھی کہ انسان پہلے بندر تھا پھر بتدریج انسان بنا حالکہ تمام مذاہب اس نظریے کی مخالفت کرتے ہیں قرآن و حدیث اور ترہیت و انجیل کی تعلیم کے مطابق انسان حضرت آدم و ہوا علیہ السلام کی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا گیا گیا تھا سرسید کی خودنوشت میں سرسید کے جو افکار بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق شیطان کے مطلق سرسید کا عقیدہ یہ تھا وہ خود ہی انسان میں ایک قوت ہے جو انسان کو سیدھے راستے سے پھیرتی ہے یعنی شیطان کا وجود انسان کے اندر ہے انسان سے الگ نہیں سرسید نے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا فرشتوں کا سجدہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور دجال کی آمند فرشتے کا سور پھونکنا روز جزا و سزا میدان حشر و نشر پل سرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کا دیدار ان سب اقائد انکار کیا ہے سرسید نے مسلمانوں کو سائنس سے معنوز کرانے کے لیے مذہبی اقائد کی ترجمانی سائنسی نکتہ نظر سے کرنے کی کوشش کی ان کے اہد میں ہر طرف نیچرل سائنس کا دور دورہ تھا اس لئے انہوں نے اسلام کو فطرت کے قوانین سے ہمہنگ ثابت کرنے کے لیے اقلی دلیلیں دی ان کا ماننا تھا کہ نیچر یعنی ورک آف گارڈ اور قرآن یعنی ورڈ آف گارڈ میں تضاد نہیں ہو سکتا لہذا قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ طبعی قوانین کے این مطابق ہیں اس نظریہ کو بنیاد فکر بنا کر انہوں نے تفسیر لکھی اور قرآنی آیات کی تعویل کر کے اسلامی اقایت اور سائنس کی اصولوں میں مفہمت اور مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی انہوں نے جنت دوزخ لہو کلم عرش و کرسی پلسرات میزان سور اسرافیل قبر کے معاملات کے متعلق کہا کہ یہ محض استیارے ہیں جو صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں ان تعویلات پہ علماء نے ان کی تکفیر کی اور انہیں ملحد کافر نیچری وغیرہ قرار دیا سرسید کے خلاف علماء کا اتحاد سرسید کے مذہبی اقاید و نظریات کے خلاف جن علماء نے زوردار طریقے سے حملے کیے ان میں ایک مولانا عبدالحق تیلوی تھے جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر فتح المنان لکھی جو تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہے اس تفسیر میں سرسید کے نظریات کو رد کیا گیا اسی طرح مولانا محمد علی مراد آبادی نے البرحان علا تجہیل من کالا بغیر علم فی القرآن میں سرسید کے نظریات کی تردید کی شیعہ مفسر ابو امار علی رئیس سونی پاتنے بھی سرسید کی رد میں تفسیر امدت البیان لکھی عبداللہ یوسف علی نے اپنی انگریزی تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ سرسید کی تفسیر قرآن علماء امت کے مسلمہ اصول نظریات سے متصادم ہے سرسید کے نظریات کی رد میں جن علماء نے فتحوے دیئے یا کتابیں وغیرہ لکھی ان میں دوبند کے معروف عالمی دین مولانا اشرف علی تھانوی آلہ حضرت مولانا امام احمد رضا خان بریلوی مولانا یوسف بنوری مولانا انور شاہ کشمیری شامل ہیں ان علماء کا ماننا تھا کہ انہوں نے قرآنی بیانات کو جدید تصورات سے امہنگ کرنے کے لیے متفق علیہ تفسیری اصولوں کو بالکل نظر انداز کر دیا وہ مغربی تحزیب و معاشرہ سے اس قدر مرعوب تھے کہ انہوں نے مسلمہ اسلامی ذابطوں کی الگ تشریح کر ڈالی مولانا ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں وہ اس تحزیب و معاشرہ سے اس طرح متاثر ہوئے کہ ان کے دل و دماغ اصاب اور ساری فکری صلاحیتیں اس سے وابستہ ہو گئیں بارہ اکتوبر اٹھارہ ستر میں وہ اس تحزیب کے گرویدہ اور ہندوستان کی مسلمہ سوسیٹی میں ان اقدار و اصولوں کی بنیادی بنیاد پر اصلاح و تغیر کے پرجوش دائی اور مبلغ بن کر اپنے ملک واپس ہوئے اور پورے خلوص و گرم جوشی کے ساتھ انہوں نے اس تحریک و دعوت کا علم بلند کیا اور اپنی ساری صلاحیتیں اور قوتیں اس کے لئے وقف کر دیں ان کا نکتہ نظر خالص مادی ہو گیا وہ مادی طاقتوں اور کائناتی قوتوں کے سامنے بالکل سرنگو نظر آنے لگے وہ اپنی عقیدہ اور قرآن مجید کی تصیر بھی اسی بنیاد پر کرنے لگے انہوں نے اس میں اس قدر غلف سے کام لیا کہ عربی زبان و لغت کے مسلمہ اصول و قوائد اور اجماع و تواتر کے خلاف کہنے میں بھی ان کو باک نہ رہا چنانچہ ان کی تفسیر نے دینی و علمی حلقوں میں سخت برہمی پیدا کر دی مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشم کش صفہ نانوے اس میں یہ درجہ انکار حدیث کا فتنہ دین کے بنیادی ماخص چار ہیں مگر سرسی عرمد خان ان میں سے صرف ایک قرآن کو ماخص سمجھتے تھے حدیث اجماع اور قیاس وغیرہ کو حصول دین میں شامل نہیں سمجھتے تھے مولا حالی کے مطابق انہوں نے اپنے جدید علم کلام کا موضوع اور اسلام کا نظریات کو عام طور سے علماء نے رد کر دیا تھا مگر ان کے مقلدین کا بھی طبقہ تیار ہو گیا تھا جن میں مولوی چراغ علی سید امیر علی اسلم جراج پوری محمد علی لاہوری غلام عمد پرویز جیسے اہل علم شامل تھے یہ حضرات نیچری تھے اور حدیث کا انکار کیا کرتے تھے غلام پرویز کے دور میں فتنہ انکار حدیث پورے عروج کو پہنچا انہوں نے بھی مفہوم القرآن کے نام سے تفصیل لکھی تھی جس میں اسلام کے قطعی نظریات سے انعراف کیا گیا تھا انہوں نے انکار حدیث کو درست ثابت کرنے کے لیے مقام حدیث نامی کتاب بھی لکھی تو یہاں پہ ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں یہ ایک پوری چین ہے جو سرسید بن خان غلام پرویز امین اسلحی اور جوید غامدی اور اس طرح یہ ایک چین سی آگے چلتی ہے تو اس کے علاوہ جو ایک بات ہے جہاں پہ ایک عرض ہے کہ کتابوں میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو شامل کی گئی ہیں اگر دیکھا جائے جو کہ ہمارے اقید و نظریات سے متصادم ہیں اس میں اگر دیکھا جائے کہ جو کادیانی کافر ہیں تو ڈاکٹر عبدالسلام کو نائنٹ کلاس اس کی فزیکس میں شامل کیا گیا پھر اس حوالے سے ان کے اقید و نظریات جو وہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ مضمون جو میں آپ پڑھ کر سنایا ہے 2017 میں یہ شائعہ ہوا ہے اکتوبر 2017 میں اب یہاں پہ ریفرنسز بھی دیئے گئے ہیں اس سے پہلے بھی اس چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں جن میں ریفرنسز بھی دیئے گئے ہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ جو ایڈیوکیشنل پالیسی ہے وہ کوئی ایک ایڈیوکیشنل پالیسی نہیں ہے صحیح طرح سے کوئی ایڈیوکیشنل پالیسی بنائی نہیں گئی ہے اور کافی ایسی چیزیں جو اقید و نظریات سے متصادم ہوتی ہیں یا ایسی چیزیں جو کہ تصادم ہوتا ہے ان کا قید و نظریات سے وہ بھی شامل کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں لہٰذا ایویرنس پیدا کرنا ان چیزوں کی اس کے بارے میں نالج اس کو ہونا بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ